زنزی بار موجودہ دور میں تنزانیہ کا حصہ ہے ماضی میں یہاں ایک عظیم سلطنت ہوا کرتی تھی جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی جب اس کے سلطان حماد بن سوینی کا اچانک انتقال ہو گیا تو حکومت کی باغ دور سلطان حماد کے قزن خالد نے سنبھالی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ہی سلطان حماد کو زہر دے کر قتل کیا تھا برطانوی راج کو یہ شخص بلکل پسند نہیں تھا برطانیہ کی خواہش تھی کہ وہ اس کی بجائے اپنے پسندیدہ حمود بن محمد کو تخت پر لا کر بٹھائے ایک سال قبل دونوں حکومتوں کے مابین ہوئے مہائدے کے تحت سلطان کا چناؤ برطانیہ کی مرضی سے ہوگا لیکن خالد نے اس معاملے میں برطانیہ کی مداخلت ماننے سے انکار کر دیا برطانیہ نے اس بات کو جنگ کی دعویٰ سمجھا خالد کو ستائیس اگست صبح نو بجے تک حکومت سے دستردار ہونے کی مولت دی گئی لیکن خالد شاہی محافظوں کے ساتھ اپنے قلعے میں جا کر چھپ گیا اور اٹھائیس سو سپائیوں کو جنگ کے لیے تیار کر دیا صبح نو بجے برطانیہ اپنی ایک ہزار کی فوج لے کر تنزانیہ پہنچ گیا سپائیوں کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود بھی خالد کے پاس برطانوی فوج کے مقابلے میں نہ تو بہترین ہتیار تھے اور نہ ہی کوئی جنگی تربیت نو بجے توپو نے گولے برسانے شروع کر دی شدید فائرنگ اور گولہ باری کے نتیجے میں پانچ سو سپاہی اور شہری زخمی اور ہلاک ہو گئے نو بج کر چالیس منٹ پر آخری دو فائر ہوئے اور جنگ ختم ہو گئی صرف تعداد میں زیادہ ہونے سے جنگ نہیں جیتی جاتی جب تک مکمل جنگی تربیت اور بہترین حکمت عملی نہ ہو